جو ہے جو تھا جو آنے والا اس کے جلالی یہ سنان میں دیکھنے والے اور سننے والوں کو پادری زفریاب اور سیف لائف ٹی وی کی طرف سے سلام قبولو آج ہم پرانے اہد نامہ میں سے دیکھیں گے کتاب ازرا کی کتاب میں سے سیکھیں گے کون سے لفظ کم اور کون سے لفظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خداون لفظ اس کتاب میں سینتیس دفعہ استعمال ہوا ہے خدا لفظ اس کتاب میں چھینے دفعہ استعمال ہوا ہے اور یہودہ لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں سولہ دفعہ ملتا ہے یروشلم لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں اٹھاریس دفعہ ملتا ہے کاہن لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں سولہ دفعہ ملتا ہے کاہنو لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں اٹھارہ دفعہ ملتا ہے اور مسکن لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں سات دفعہ ملتا ہے لاوی لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں نو دفعہ ملتا ہے آسمان اور زمین لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تاس دفعہ ملتا ہے اور دل لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں چار دفعہ ملتا ہے اور مقدس لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں پانے دفعہ ملتا ہے شریعت لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں نو دفعہ ملتا ہے مذہبہ لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تین دفعہ ملتا ہے تائش لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفعہ ملتا ہے لاج لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے امتیاز لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے نمشتہ لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے خدا لفظ کا ذکر بھی اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے خوف لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے دانیل لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے حجی نبی کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفعہ ملتا ہے موسیٰ نبی کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تین دفعہ ملتا ہے یشوہ نام کا ذکر اس کتاب میں ہمیں کیارہ دفعہ ملتا ہے دو نبی کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تین دفعہ ملتا ہے سلیمان کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفعہ ملتا ہے نبوکت نصر کا ذکر اس کتاب میں ہمیں پانچ دفعہ ملتا ہے عزرا نام کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تیرہ دفعہ ملتا ہے قدائی تعالیٰ لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے صادق لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے رحمت لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تین دفعہ ملتا ہے ہوشیار لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک تفاہ ملتا ہے یرمیان لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک تفاہ ملتا ہے لونیوں لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک تفاہ ملتا ہے گانے والے بجانے والوں کا یا گانے والیوں کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تین تفاہ ملتا ہے بیتہین کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک تفاہ ملتا ہے دیرتاؤں لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک تفاہ ملتا ہے جبر لفظ کا ذکر بھی اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے سوستی نہ کرنا اس لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے تفتیش لفظ کا ذکر بھی اس کتاب میں ہمیں چار دفعہ ملتا ہے نبولت لفظ کا ذکر بھی اس کتاب میں ہمیں تین دفعہ ملتا ہے شفقت لفظ کا ذکر بھی اس کتاب میں ہمیں دو دفعہ ملتا ہے مکائل لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے بدکاری لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں تین دفعہ ملتا ہے فضل لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے روزہ لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفعہ ملتا ہے مشیروں لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں چار دفعہ ملتا ہے آئین اور حکام لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفعہ ملتا ہے دانش لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفعہ ملتا ہے تمہاری ہی کتب خانہ اس لفظ کا ذکر ہمیں اس کتاب میں ایک تفاہ ملتا ہے تمہار لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک تفاہ ملتا ہے تقدیس لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفاہ ملتا ہے عبادت لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں دو دفاہ ملتا ہے اور نجاستوں لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک تفاہ ملتا ہے نجاست لفظ کا ذکر اس کتاب میں ہمیں ایک ہی بار ملتا ہے یہ کتاب دس عبواب اور کل آیات جو اس کی دو سو اسی پر اپنا اختتام کرتی ہے God bless you موسیقی